جی پیارے دوستو آج میں آپ تووں سے بہت دنوں بعد جہنہ آپ کے پاس آزی لگا رہا ہوں تھوڑا سا میں پریشان تھا کہ یہ جو آرمی پبلک سکول والوں نے ایک جو نیا یہ عجیب سا تماشاہ بنا دیا ہے کہ جی کلاس فیفت کے بعد اور کلاس فورت سے بھی اور فورت کے بعد انفیکٹ وہ ان لوگوں نے ایک نیا سسٹم جو متعارف کرا رہے ہیں جو کہ کیمرے سسٹم ہے ابھی میرے ذاتی خیال میں آرمی پبلک سکول کے اندر دو طرح کے نظام تعلیم نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ کو اگر کیمرے سسٹم میں جانا ہے تو ڈبل فیسیں دیں اگر آپ کو کیمرے سسٹم میں جانا ہے تو ڈبل قیمتوں کی کتابیں لیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسے ادارے جو جو کہ ویل فیر پہ جانی انصار کرتا تھا یہ ویل فیر کے طریقوں پہ انصار کرتا تھا آرمی پبلک سکول کے لیے اور یہ آرمی اور سیولینز کے لیے ایک قسم کا ویل فیر پوجیکٹ تھا تو اس سسٹم نے بھی ابھی مجھے تو یہ پریشانی ہونے لگی کہ شاید ان سسٹم نے بھی باقی روٹس بیکن ہاؤس اور تو پرائیوٹ جو انگلی سکول سسٹمز ہیں اس کی طرح جانا طالبان سے اور ان کے والدین سے پیسے بٹورنے بلکہ چھیننے کا ایک موقع لے لیا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے جانا چاہیں گے کیمبر سکول سسٹم میں تو ان کے والدین کو بچاروں کو مسختی اٹھانی پڑے گی فیسیں ڈبل ہو جائیں گی کتابیں ڈبل قیمت کی ہو جائیں گی اور جو بچے نہیں جائیں گے وہ عجیب قسم کے احساس سے کم تری میں گرفتار ہو جائیں گے اگر کوئی بچے جانا چاہتے ہیں کیمبر سکول سسٹم میں یا دوسرے انگریزی لیش فیش سسٹمز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو باہر جانا چاہیے دوسرے آرمی پبلک سکول پھر باہر نکل کے دوسرے سکولوں میں جانا چاہیے ابھی آرمی پبلک سکول کے اندر دو قسم کا نظام تعلیم میرے خیال سے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ کر کے دکھاتا ہوں کہ فیڈل بورڈ اور پنجاب بورڈ کی کتابوں کا کیمبرج کی کتابوں سے موازنہ میں نے یہ بات کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ان تینوں سسٹمز کو بچوں کو پڑھایا ہے ان کتابوں کو پڑھا ہے اور بڑا تنقیدی طریقے سے پڑھا ہے جو فیڈل بورڈ اور پنجاب بورڈ کی کتابیں ہیں کسی صورت بھی کیمبرج کی کتابوں سے کم نہیں ہیں اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑا اچھا ہے جی کیمبرج سسٹم اس میں تو یہ ہے تو اس میں تو وہ ہے اس کا میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا آج آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں جی کیمبرج سسٹم بہت اچھا ہے بھئی کیمبرج سسٹم اچھا نہیں ہے وہاں پر پڑھانے والے اساتذہ اچھے ہیں آپ کی کتابوں میں تو وہی مواد ہے جو ان کتابوں میں آپ کے پڑھانے کا طریقوں کو بدلنا چاہیے چلیں ہم مزید آپ سے میں کچھ یہ بات بات کرتا ہوں کہ تباعت اور مواد میں کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے کوئی والدین میں سے یعنی کی آرمی پولیسکول کے بندوں میں سے کوئی بیٹھ کے بتائے مجھے کہ فیفت کی سکست کی سیونت کی ایٹھ تک میں دیکھیں میں اس بات کے مخالف بالکل نہیں ہوں کہ آپ نے اگر کرنا ہے او لیول اے لیول تو آپ جا کے ایٹھ کے بعد آپ جو ہے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے کم از کم ایٹھ تک تو آپ جو فیسوں کی بھرمار ہے اس سے ہماری جان چھڑائے رکھیں جو اتنی مہنگی کتابیں ہیں اسے جان چھڑائے رکھیں ادھر تو ہمارے اگر کسی نے او لیول کرنا تو مجبوری ہوگی اس کی اور یہ بالکل میرے خیال سے نادانی والی خیال ہے کہ جی آپ کیمری سسٹم میں چل جائیں گے تو آپ کو دم سے کوئی وحی اترنے لگے گی نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میں پہلی بات تو یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ تباعت میں کسی صورت میں بھی کسی تباعت میں اور مواد میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم آجاتے ہیں اگر بدلنا ہے تو اساطرہ کا رویہ بدلیں مسئلہ یہ ہے یہاں پر کیا ہو اے پی ایس میں کہ اگر یہی ٹیچرز اگر اس میں پڑھائیں گے کہنا میں یہ جو آپ کی کیمری سسٹم میں تو کیا مطلب کیا وہ دوسری کتابیں پڑھانے سے اساطرہ جو ہے نا وہ کوئی بہتر ہو جائیں گے بھئی اگر اساطرہ اپنا رویہ یہ اے پی ایس میں بہتر کریں بچوں کو رٹا لگوانے کی جگہ ان کے کانسپٹ پڑھانا کوشش کریں تو یہ ان کتابوں میں بالکل وہی مواد ہے جو کیمریز کی کتابوں میں کسی طریقے سے کم نہیں ہے بھئی آپ ڈبل ٹرپل قیمتوں پہ آپ ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہیں لینے پہ وہ اور آپ کو اس ڈبل فیس بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ اگر آپ لوگوں کو جانا بدلنا ہے تو سختی کے ماحول کو بدلیں اے پی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کے خوف سے بچوں کی مت ماری بھی ہوتی ہے گھبرہات کی ان کو ٹیسٹوں کی گھبرہات ان کو ہومورک کی اچھا کیا یہ بچے چلے جائیں گے جب کیمنی سسٹم میں تو وہاں ریلیکس کر دیا جائے گا اے سی والے کمرے ہوں گے تو آپ بچوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں ان کو اے آشی کے نظام میں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ نے سختی کے ماحول کو بدلیں ٹیچر فرینڈلی ہو جائیں ٹیچر فرینڈلی ہو کے بچوں کو مزید بہتر طریقے سے پڑھانا شروع کریں ٹھیک ہے جی اگر والدین کی رائے کو اہمیت دیں دیکھیں یہاں پر کیا ہے اے پی ایس میں آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتے ہیں وہ ایک بیزدی کا پیرڈ ہوتا ہے والدین کے لیے شکایتیں سننے کا پیرڈ ہوتا ہے بھئی والدین کے لیے اور خدا کے بندوں ہم اگر پڑھانا جانتے ہوتے تو آپ کے پاس کیوں بھیتے اساتذہ کا کام ہے پڑھانا نہ کہ ہمارا کام ہے پڑھانا ماہیں بچاریاں میرے پاس روزانہ درجنوں میسجز آتے ہیں رونے والی ہوئی ہوتی ہیں کہ ٹیچرز پڑھاتی کوئی نہیں ہے اور ماہیں بچاریاں پڑھا پڑھا کے مت ماری جاتی ہے ان کی وہاں آٹھ ٹیچرز وہ نہیں پڑھا سکتی ہیں یہاں پر ایک ماں بچاری کیسی یہ ماں یا باپ کیسے پڑھائیں ہم بہت ہم سکول بیجتے ہیں آپ لوگ پر پڑھانے کے لیے آپ نے ابھی نیا ڈراما شروع کر دیا کہ کیمبری سسٹم میں چلے جاؤ یہاں پہلے بچارے فیسنز زیادہ دیں گے کتابیں مہنگی لیں گے پھر اس کے بعد ٹیوشنیں مہنگی لیں گے آپ اس لیے کر رہے ہیں کیا جن تفریق کے مواقع بڑھائیں دیکھیں اے پی ایسز میں کیا ہے جی پڑھا پڑھا کے مت مار دیئے بچوں کی بخدا مجھے ترس آنے لگایا بچوں پہ کہ ان کے اتنا زیادہ اتنا پریشر اتنا پریشر ابھی آپ مجھے یہ بتائیں ان پریشرز میں سے آپ کیا کیمبری سسٹم میں پریشرز ختم ہو جائیں گے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے آپ لوگ کیمبری سسٹم انٹرڈیوز کیوں کرا رہے ہیں کلاس پورٹ سے میں چاہوں گا کہ پیرنٹس کیا مجھے اس کا تھوڑا سا میرے بھی بتائیں کہ پیرنٹس کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں ہوگا تو تمام پیرنٹس کو اس بات پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے نا آپ لوگ کیا بالکل اسی طرح اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو پیستے جائیں گے اور بچوں کو عجیب و غریب کنفیوز کرتے جائیں گے ابھی وہی بچے ایک پہلے جا رہے تھے اب ہر کیمپس میں جانے ای پی ایس کے دو بلڈنگیں الگ الگ بنا دی گئی ہیں ایک جی بڑی ایسی شیسی لگے میں اس میں اور دوسرے یہ کون سی بات ہے بھئی یہاں پر بھی ہم کلاس سسٹم بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں میرے خیال سے ہم والدین کو تمام والدین کو اس بات پہ ضرور اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ان کو بچوں کو کیمپل سسٹم میں لے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں جی اللہ تعالی آپ لوگ کے لئے آسانیہ پیدا کرے میں تھوڑا سا اسی لیے پرشان تھا اسی لیے ابھی تک میں آپ کے لوگ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچے جو ہے ابھی کون سی والی بکس پڑھیں گے تو آپ لوگ فیڈبیک دیجئے کہ کون سے بچے جو ہے نا ہمارے گروپ میں فیڈبیک دیجئے تاکہ کون سے بچے جو ہے برانے سسٹم میں چل رہے ہیں اور کوئی کون سے جائیں گے کیمری سسٹم میں تاکہ ہم اس کے مطابق کی لیکچز ورہا آپ لوگ کے بنانے شروع کریں تاکہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے جی